بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدے سامنے کرام بھارت ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ اس کا مزائل سسٹم پاکستان سے کئی گناہ زیادہ بہتر اور ایڈوانسڈ ہے لیکن آج سے کچھ عرصہ قبل ہی جب بھارت کا سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی والا روس کی مدد سے بنایا گیا بھراموس مزائل ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے یا پھر کسی اور غلطی سے پاکستان میں آ کر گرتا ہے اور اس پر پاکستان شدید احتجاج بھارت کے سامنے کرتا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس پر بڑا سخت ریڈمبل دیا جاتا ہے آرمی کے کور کمانڈرز کی طرف سے اور علامیہ میں بقاعدہ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دنیا سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھارت کے اس معاملے کو دیکھا جائے اور بھارت پر پبندیاں لگائی جائیں کہ ایک نوکلئر سٹیٹ کیسے اتنا اررسپونسبل ہو سکتا ہے اب اس کے سمرات آنا شروع ہو چکے ہیں اور بھارت کا فلپائن کے ساتھ سب سے بڑا دفاعی معاہدہ خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے پاکستان پر مزائل گرانے کے بعد فلپائن نے بھی اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا بھارت کے میڈیا کے مطابق فلپائن نے بھارت سے پاکستان میں مزائل گرانے سے متعلق وضاحت طلب کر لی ہے فلپائن کے سینئر وزیر اور سیکٹری دفاع نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے واقعے سے متعلق جواب مانگ لیا ہے بھارتی سفیر نے بتایا کہ پاکستان میں حدثاتی طور پر مزائل گرنے کی تحقیقات جاری ہیں جو فلپائن کے ساتھ بھی شیئر کریں گے یعنی ایک مہینہ گزر چکا ہے اور ابھی تک بھارتیوں نے کوئی بھی تحقیقات یا انڈ ریزلٹ پر نہیں پہنچے کہ آیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سپرسانک میزائل بھارت سے اڑتا ہے اور اس کے دشمن ملک میں جا کر گرتا ہے اور بھارتیوں کو کانو کان اس کی خبر نہیں مل دی فلپائن بھارت سے براموس میزائل کی خریداری کا سنتیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کا معاہدہ کر چکا ہے آئی سے زقریباً ایک ماہ قبل یعنی نو مارچ کو بھارت سے ایک سپرسانک میزائل دو سپچاس کلومیٹر کا فاصلہ تیک کر کے پاکستان میں گرا تھا بھارت نے اپنے بیان میں اسے حدثاتی واقعہ قرار دیا تھا جبکہ بھارتی میزائل کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود کرویشی نے کہا تھا کہ میزائل کس طرح پاکستان کی حدود میں گرا بھارت وضاحت دے پاکستان کے اس سارے احتجاج پر چینی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان میں بھارتی میزائل گرنے کے واقعے پر ردimal دیتے ہوئے دونوں ممالک پر جلد بات چیت اور مذاکرات کرنے پر زور دیا تھا چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی میزائل گرنے کے واقعے کا علم ہے دونوں ممالک کو معاملے پر بات کرنی اور جائزہ لینا چاہی چین نے کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان مذاکرات اور میزائل گرنے کی تحقیقات کریں اور واقعے سے متعلق معلومات کو شیئر کیا جائے ساتھی رپورٹنگ طریقہ کار تحقیق کیا جائے تاکہ ایسے واقعات پھر نہ رونما ہو سکیں جبکہ سب سے اہم خبر یہ ہے اب کے اب فلپائن جو ایک معاہدہ کر چکا ہے اسی برہموس میزائل کا وہ اب اس معاہدے سے پیچھے ہڑتا نظر آ رہا ہے آئیے آپ کو بھارتی میڈیا کا اس پر رونا دھونا دکھاتے ہیں کہ کیسے وہ فلپائن کی طرف سے بھارتی انوائی کو بلانے پر چیختیں چلاتے نظر آ رہے ہیں مگری ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنی سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا نو مارچ کو سرحد پار کر پاکستان میں جاگری بھارت کی شان مانی جانے والی برہموس میزائل پر اٹھا سب سے بڑا سوال بھارت سرکار نے برہموس کی اچھوک نشانے کو لے کر اٹھ رہے شک شبھوں کو ختم کر کے اس کے ایکسپورٹ کی تیاری شروع کر دی ہے اپنی سپرسونک سپیڈ اور اچھوک نشانے کے لیے مشہور برہموس پر وہ سوال کس نے اٹھایا تھا وہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخرکار یہ سوال اٹھا ہی کیوں تھا دراصل نو مارچ کے دن پاکستان کی آرمی کی اور سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے ایک سپرسونک مسائل بورڈر پار کر کے پاکستان میں جاگری ہے حالانکہ اس مسائل میں کوئی ویسپوٹک نہیں لگا تھا یعنی اس میں وار ہیڈ نہیں تھا لہٰہ جان مال کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن پاکستان کے اس دعویٰ نے سن سنی مچا دی اور دوسرے دن بھارت سرکار کی اور سے اس کی پشٹی بھی کی گئی اور کہا گیا کہ ہاں بھارت کی ایک مسائل راستہ بھٹک کر پاکستان جاگری تھی اور بھارت نے اس گھٹنا کی ہائی لیول چانچ بھی بٹھا دی یوکرین یوت کے دوران دو دشمن دیشوں کی سارت پر مسائل کے راستہ بھٹکنے کی گھٹنا اپنے آپ میں کافی اہم اور خطرناک تھی بعد میں سوتروں سے خلاصہ بھی ہوا کہ یہ مسائل کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے ترکش میں موجود سب سے سٹی کروز مسائل بھرموز ہی تھی جو سات منٹ تک ہوا میں رہنے کے بعد پاکستان جاگری بھرموز کی اس بڑی درگٹنا پر دیش کے بیتر تو سوال اٹھے ہی لیکن جو سب سے بڑا سوال اٹھا وہ اٹھا فلیپینز سے کیونکہ فلیپینز ہی وہ دیش ہے جس نے بھارت کے ساتھ بھرموز مسائل کی تین بیٹری کو خریدنے کا سودہ کیا ہے فلیپینز کے ساتھ تین سو پچھتر ملین ڈالر کی یہ ڈیل بھارت کے ہتھیاروں کے ایکسپورٹ کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے اور اس پر فلیپینز کے پڑوسی چین سمیت پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں لہذا بھرموز مسائل کے ساتھ ہوئی اس بڑی گھٹنا کے بعد فلیپینز کے رکشہ منتری ڈیل پین لورنجنا نے منیلا میں بھارت کے راجدود کمارن کو بلا کر اس کی چانکاری مانگی کمارن نے فلیپینز سرکار کو صاف کر دیا کہ رموز کے ساتھ ہوئی گھٹنا کسی ٹیکنیکل فولٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے جان چاری ہے اور جب اس کا نتیجہ آئے گا تو اس کی اطلاع فلیپینز سرکار کو بھی دی جائے گی فلیپینز سرکار کو بھارت کے سوائدے پر یقین ہے اور یہ ڈیل اب بھی برقرار ہے یعنی روس کے ساتھ مل کر بنائی گئی برموز مسائل جلد ہی فلیپینز کی فوش کے پاس بھی پہنچ جائے گی اور اس کی قابلیت کو لے کر اٹھ رہے سب ہی سوال خاموش ہو گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی